بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے لیسن نمبر پائیو سٹارٹ کر دیا ہے اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ جتنے بھی لیسنز نے کرا چکی ہیں یعنی چار لیسنز تو آپ ان کے سیننمز انٹینمز اور ورڈز میننگ کو آپ یوٹلائز کریں اور سب سے زیادہ اپنی انگلیش کو امپروف کرنے کا اور اس کے لئے فلوئنڈ ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے استعمال میں ان الفاظ کو رکھیں آپ نیوز پیپر پڑھیں آپ نیوز سنیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ جو ورڈز ہیں بار بار نیوز پیپر میں آئیں گے یا ڈیلی نیوز میں آئیں گے تو آپ انشاءاللہ ان ورڈز کا استعمال سیکھ لیں گے انگلیش میں انفلوئنٹ ہونے کے لئے یہ چیز مست ہے کہ آپ کے پاس فوکیبلری بھی ہونی چاہیے اور گرامر پر بھی آپ کی گرپ کافی سٹرانگ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ ان الفاظ کو یوٹلائز نہیں کریں گے آپ بولیں گے نہیں لکھنے میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ وکیبلری سننے کا یا میرے بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے I hope friends کہ آپ میری اس بات پر ضرور عمل کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے اگر ان کو یوٹلائز کر لیا تو آپ کی day by day with the passage of time آپ کی ریٹنگ, رائٹنگ اور لسننگ ایمپروو ہوگی تو چلیے friends ہم اپنی آج کی وکیبلری کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا پہلے لفظ ہے برڈن اور اس کی برڈن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ برڈن ہم جو ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں بوجھ کے لئے جو وزن اٹھایا جاتا ہے تو اسے ہم بولتے ہیں برڈن Burden is giving us two meanings. One is used as, we can use burden as a lord and it also can be used as a responsibility or task or duty. And its first sentence is, the burden of the country's safety is in the hands of a president. Safety ke meaning security or burden as you know it gives us the meaning of lord our responsibility. Here we are told that every, each and every state is run by the order of a president. So, it is a duty of president or it is a responsibility of a president to bring peace, prosperity to the country. Yani, mulk mein aman paida karna, khushhali paida karna is the responsibility or duty of a president. I hope, that in the first sentence of a big, huge has recognized that this bird is too heavy and she cannot carry it or she can carry it with very difficulty. Third, he took his responsibilities, he did his job very honestly. and he fulfilled his duties. He fulfilled his duties. He fulfilled his duties. جب ہم same meanings جو لفظ ہمیں لیتے ہیں تو اسے بولتے ہیں synonym اور اردو میں سے بلتے ہیں مترادف یعنی synonym اور مترادف جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ورڈ کے same meanings دیتے ہیں تو اس کا پہلا synonym ہے heavy یعنی بھاری جو کچھ چیز بھاری ہوتی ہے وزن میں تو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں heavy اور اس کا second sense میں ہم نے جو use کیا ہے اسے بولتے ہیں task duty responsibility اور compulsion یعنی compulsion اس کام کو بولتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہوتے ہیں جو ہمیں مجبوری کے تحت کرنا ہوتے ہیں we cannot get rid from that job and we cannot get rid from that job یعنی اس job سے ہم چھتکارہ نہیں پاسکتے وہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہی کرنی پڑتی ہیں اور اس کے انٹینم ہے انٹینم جوتے ہیں exact ہمیں اس کے opposite meaning دیتے ہیں اور اس کا انٹینم ہے light ایک چیز جو ہے heavy ہے تو دوسری جو ہے وہ light ہے ease آرام دے comfort یہ بھی comfortable چیز کے sense میں use ہوتا ہے relaxation اور irresponsibility یعنی burden جو ہے وہ تو responsibility ہوتی ہے وہ تو ہم ہمیں ہر حال میں اسے پورا کرنا ہی پڑتے ہیں لیکن اس کے انٹینم جو ہے وہ ہے irresponsibility لیکن جب ہم کسی چیز کے کرنے میں non-serious ہوتے ہیں تو اسے بولتے ہیں irresponsibility چلیے friends I hope کہ آپ نے اس vocabulary سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنا next segment شروع کرتے ہیں ہمارا lesson number five کا جو fourth word ہے وہ ہے campus campus کی میننگ ہوتے ہیں the ground of a school, college or university ہم اپنی daily life میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو word ہے campus بہت زیادہ use ہوتا ہے اور specially کس کے لئے use ہوتا ہے school campus, college campus یا یونیورسٹی کیمپس کے لئے اور اس کے اردو میں میننگ ہوتے ہیں ہاتھا یا crown today's word is campus and its grammatical position is noun and its english meaning is crown of a school, college or university چلیے اب ہم اس کے sentences کی طرف آتے ہیں the campus was designed to utilize all of the college building design meaning to make, to architect to utilize, utilize کی میننگ ہوتے ہیں make use of something to apply something or to operate something here it is mentioned that the campus of a college was designed in this manner in that way that we can use all the buildings of the college we can use each and every part of the college of the college building Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home moved off کی میننگ ہوتے ہیں to abandon to leave something to quit something اور decided کا مطلب ہوتے ہیں when he recognized when he came to know when he came to know that it was very cheaper and comfortable to stay at home and to study at home so he left his campus اس کا campus جو ہے it may be a very expensive but when he came to know that it is very expensive and I should leave it and I should stay at home and continue my study I chose to go to Penn State because it was a beautiful campus چوز ہوتے ہیں چوز کی سیکنڈ فار میں چوز اور اس کی تھرڈ فار ہوتی ہے چوز ہوتے ہیں اور Penn State it may be a very proper state it may be a very special state so we mentioned it in capital letters I decided I decided to go to Penn State because it was very beautiful campus میں نے اپنا کیمپس چھوڑ کے Penn State کے کیمپس میں جانا اور وہاں پہ سٹڈی کرنا زیادہ اپنے لئے بہتر سمجھا so I left my previous campus and I decided to go to the campus of Penn State because it is very comfortable it is very beautiful campus اور اس کے سینننمس ہیں سکوئر، یارڈ، ایریا اور کھان فرنڈز میں نے یہ بہت زیادہ کوشش کی کہ مجھے کیمپس کا انٹینم مل جائے لیکن وہ مجھے نہیں ملا اگر آپ کو مل جائے تو کمنٹس باکس میں لہسمی شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی فرنڈز میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنی ایک نئی وکیبلری کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آؤں گی تو اگر فرنڈز آپ کو میری آج کی جوکیبلری اچھی لگیے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ